ہی بھائی لوگ تو کیسے ہیں آپ سبھی ویلکم بیک تو اینا در برین نیو ویڈیو تو بھائی لوگ آج ہم ایک وار پھر سے کنل جا رہے ہیں ہم مائن کرافٹ تو گائز یار آج کی اس والی ویڈیو میں ہم بنانے والے اپنا ایک بہت ہی تگڑے والا موڈرن ہاؤس تو یار اس کے لئے یار ہم آج کھیلنے والے ہیں کریٹیو موڈ کیونکہ بھائی سب سروائیول موڈ کے اندر دیں بھائی سب ہم نے اپنا گھر بنانا ہے بہت زیادہ مشیل تھا تو گائز اس لئے میں نے کہا کہ بھائی سب ہم آج کھیلتے ہیں کریٹیو موڈ تو یار اس سے ہم اپنا بہت ہی تگڑے والا گھر بنانے والا لیکن یار اس سے پہلے بھائی سب ہم اپنے بندوں کو تھوڑا بہت آرمر بغیر اپنا پینا دیں بھائی سب اتنی زیادہ مطلب فریقی چیزیں ملیں اپنا شوک پرا کرتے ہیں تو فیلال یہاں پہ میں ڈائمنڈ کا اپنا آرمر لے لیا ہے تو فرورس گائز میں ادھر جا کے اپنے بندے کو پھلان لیتا ہوں تو یہاں پہ اس کو یہ آگئی تو یہ ہیلمٹ آگیا تو اس کے یہاں پہ یہ اور فیلال یہاں پہ شوز بھی آگئے تو فیلال گائز میں نے اپنے بندے کو فل اس کا بنا دیا ہے ڈائمنڈ کا تو چلو گائز ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو فرورس گائز ہمیں یہاں پہ جا کے تھوڑے جگہ ڈھونی ہو کہ جہاں پہ ہم نے اپنا گھر بنانا ہے ایک منڈ میں تھوڑا سے اوپر ہو کے چیک کرتا ہوں بھائی سب کون سی جگہ صحیح رہے گی ایک منڈ ایک منڈ تو بھائی سب یہ صحیح لگ رہے ہیں فرورس گائز ایک منڈ میں اس سے نیچے اترتا ہوں تو یار یہاں پہ میں تھوڑی بہت ڈائٹ لے لیتا ہوں ڈائٹ سے یار جگہ فل کرتے ہیں اس کے بعد گائز اپنا کام شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک بار بھائی سب یہ کیا یار اتنی زادی جگہ یہاں پہ ٹوٹی پڑی ہے کیا ہی بتاؤں چلو کوئی نہیں فرورس گائز یہ ساری کی ساری جگہ میں یہاں پہ فل کر لیتا ہوں ایک بار تو یہاں پہ فلحال تقریبا سے تقریبا جہاں پہ ہم نے اپنا گھر بنانا ہے وہ جگہ بالکل فل ہے لیکن یہ تھوڑی سی رہ گیا اسے بھی کر لیتے ہیں یہ آ دردد ہے تو فلحال یہاں پہ ایک بار میں یہ بار باہر نکل جائے تو فلحال یہاں پہ میرا ساری کے سارے کام مکمل ہوگیا تو guayز е поддержion ہمارے گھر یہاں پہ بننا ہے تو بھائی سب کتنا زیادہ لگ زیG لگ رہے تو فوربا سرگئیز جان میں جتنی بھی یہ لگی ہوئے یہ بھی میں اتار لیتا ہوں تو گاوز یاد یاد جتنی بھی یہاں پہ جھانی ہیں ساری کی ساری میں نے اتار دیا اپنے گھر کا کام چھوڑ کرتے ہیں تو فڑا سگیز یار یہاں پہ مجھے دیکھنا ہوگا کہ میں نے اپنے گھر کو کیسا بنانا ہے یہاں پہ میں 5 سے 6 7 8 8 بلوکس بھی سمیں ادھر لے کے آیا ہوں اور مجھے یہاں پہ بھی ایٹی بلوکس لے کے جانے ہوگے ایٹ نہیں تھوڑے زیادہ بھی سمیں لے کے جانے ہوگے تو گائز جار یہاں پہ اتنا صحیح رہے گا تو یہاں پہ فیلال میں یہاں سے اپنے گھر کو مول لیتا ہوں جب ہے تو یہاں پہ چلو اتنا ہی صحیح ہے تو فڑا سکیز یار بینا with نا لیتا ہوں تو یہاں وہ فیلال میں کار گا ایک دم یہاں سے تھوڑا سا رہے گا اسے میں فڑا کر لو تو یہاں پہ فیلال ہمارے گھر کا تھوڑا سٹرکچر تیار ہوگے لیکن گائز یہاں مجھے لگ رہی ہے تھوڑا بہت کام پر لے گا اس لیتا ہوں تو گائز یہاں بھی سی رہے گا تو فڑا اس گیز یہاں پہ میں انسے فڑا لے تو یہ اگر ایک اٹھائی یہ کیا ہوگا ہاں تو یہاں سے ایک دو تی چار پانچ اور یہاں پہ ہم لے کے آئیں گے اور اسے تھوڑا سا بڑا کر دیں گے تو گائز یا یہ کیسا لگا تو اسے تھوڑا سا آگے لے کے جاتے ہیں تو گائز یہ ہمارا ہونے والا کیچن تو بھائی سب کچن بھائی سب تھوڑا تگڑا ہوگا تھوڑا سا الگ ہوگا تو وہ زیادہ بیٹر رہے گا جب یہاں پہ ہمارا کچن اور گھر کا سٹرکچر تیار ہوگا تو فڑا سا گائز یہاں پہ مجھے وائٹ کنگریٹ لے کے لینے ہوگے بھائی سب اس سے ہم نے اپنے گھر کا سٹرکچر بنایا وائٹ کنگریٹ کہاں پہ گئی بھائی سب ایک منت یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے تو یا یہ بھائی سب رہی تو اب یہاں سے فیلہ اپنے گھر کے جہاں پہ ہم نے بنانا ہے اس کو یہ لگا رہے تھے تو بھائی سب اس سب پتہ چل جائے گا بھائی سب کان کا پہ لگا رہا ہے تو چلو یا یہاں پہ میں فیلہ ایک بار فل کار لوں بھائی سب یہ یہاں پہ لگ گیا تو گائز یہاں پہ کام کمپلیٹ ہوگا فڑا س گئے میں تھوڑا سا ایک بھار اڑ دوں تو یہ سہی لے گا تو فڑا فرس یہاں پہ مجھے تھری بلوکس ہیں ایک منت بھائی سب تھری نہیں تھوڑے زیادے کرتے ہیں فور بلوکس سہی لیں گے ہاں تو گائز یا مجھے ایسے کر کے نا یا میں تھوڑا سا اوپر چلا گیا ہاں تو اب صحیح لے گا تو فور بلوکس کر کے یا مجھے ساری جگہوں کو ایسے ایسے کر کے اوپر لے کے آنا ہوگا تو بھائی سب اب لگ رہا ہے کہ کوئی بھائی سب کوئی موڈرن حسبان رہا ہے تو یا ایک بار دیکھ کے مزہ ہی آگیا یا اس کی وال پہ ایک بار غور کرو یا ایسا لگتا ہے جیسے بہت ہی تگڑا گھر بننے والا ہے تو گائز یا مجھے لگ رہا ہے یہ روم تھوڑا چھوٹا لیکن یا چھوٹا ہوگا لیکن زیادہ بڑیا ہوگا تو یا یہاں پہ میں نے فیلال یہاں پہ کر لیا تو یا چھوٹی جگہ پہ نا یا دیکوریشن اچھی ہو جاتی کیونکہ یا بڑی جگہ ہوتی ہے پھر یا دماغ میں آتا نہیں ہے کیا کہ کرے چھوٹی جگہ ہوگی بھائی سب آسانی سے زیادہ میں آجائے گی یا اتنی جگہ یا ہم فیل کریں گے نا آسانی سے ڈیکوریشن ہو جائے گی تو گائز یا یہاں پہ ہمارا سٹرکچر کا کام ہوا کمپلیٹ تو یا یہاں پہ کچھ چینجنگ نظر آ رہی ہوگی کیونکہ یا میں نے جو سٹرکچر بنائے تھا وہ یہاں تک تھا لیکن گائز وہ صحیح نہیں تھا پھر مجھے یاد ہے بھائی سب میں تھوڑا بہت خلط بنا رہا ہوں چھوٹی بڑی میں نے رکھنی تھی اور اس سے تھوڑا ساگی رکھنا تھا یہاں پہ جو ٹری تھا وہ بھی میں نے فیلال اتار دیا یہاں پہ آپ سوچ رہو کہ میں نے کیا کرنا تھا فردوس گئیز ایک بار میں نیچے اترتا ہوں تو یہاں پہ میں لینے والا ہوں گلاس تو یار یہاں پہ آپ کو میں دکھا تو بھائی سب کتنا زیادہ بڑیہ میں کرنے والوں یہاں پہ مجھے ایک ہاں تو یہ والا کلاس تھا تو یار ایک منٹ ایک منٹ یہ میں لے لیا تو فڑا بس گئیز میں اوپر جاتا ہوں تو یار یہاں پہ جتنی بھی جگہ ہے اس کے اوپر یار میں لگانے والا ہوں گلاس تو یار کتنا زیادہ زبردست لگنے والے ایک بار آپ کو نہ دیکھ کے مزہ ہی آ جائے گا تو یار کتنا زیادہ بڑیہ لگ رہا ہے تو فڑا بس گئیز میں یہاں پہ اتنا کر لیتا ہوں لیکن گئیز ہمیں دو جگہ پہ لگانا تھا تو یار یہ والی جو ایک منٹ یار میں نے تھوڑا بہت غلط کر دیا مجھے فرانٹ والی پہ لگانا تھا یار کیا ہی کرو اسے میں نے یہاں پہ توڑ لیتا ہوں تو یہاں پہ فیلان میں نے اسے بھی توڑ لیا تو یہاں پہ فرانٹ پہ ہمارا ہوگا گیٹ دروازہ اور یہاں پہ ہمارے ہوگا کچن تو فڈوس گئیز میں اسے یہاں سے تھوڑا بہت موڑ لیتا ہوں تو یہاں پہ اسے تھوڑا سا آگے لے کے آنا ہوگا تو گئیز یہاں پہ کام کمپلیٹ ہو گیا تو یہاں مجھے جو بڑی میں دیوار رکھی تھی وہ بلکل بھی صحیح نہیں لگ رہی تھی اسے میں دیوار چھوٹی کر کے اس کے اندر میں نے فٹ کر دیا گلاس تو فڈوس گئیز ایک بار میں نیچے اتر تو یہاں پہ میں لے لیتا ہوں اپنا ایک بار دروازہ تو یہاں میرے کو معلوم نہیں ہے پتہ نہیں کیدھر ہوتا ہے تو یہاں یہ رہا تو فڈوس گئیز یہاں پہ میں دروازہ لے لیا تو یہاں پہ لگاتے ہیں تو بھائی سب یہ بہت ہی تگڑا ہے لیکن گئیز یہاں دروازہ صحیح نہیں لے گیا میں کچھ الانگ سا لیتا ہوں تو یہ وائٹ سے ہی لے گیا بھائی سب بہت ہی تگڑا لگ رہے ہیں مجھے تو بھائی سب ایک منٹے چیک کریں کھلتا ہے کہ نہیں نہیں گئیز یہ جو گیٹ ہوتا ہے یہ والا کھل جاتا ہے یہ دوسرا کھلتا نہیں ہے چلو کوئی نہیں فڈ آورس گئیز یہاں پہ اسے بہتارتے ہیں اسے بہتارتے ہیں تو اب یہی والا گیٹ لگا ہے چلو کوئی نہیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے تو فیلال یہ بھی لگ گیا ہے تو اس کے اوپر مجھے لگانا ہے گلاس تو گلاس لے لیتے ہیں تو یہاں پہ ادھر بھی گلاس لگاتے ہیں اور ادھر بھی تو فیلال ہمارے گھر کا کمپلیٹ ہو گیا ہے سب کتنا زیادہ زبردست لگ رہا ہے تو یہ اب کام ہے ہمارا اوپر وال کا لیکن گائز اس سے پہلے ایک میں بہت ہی تگڑے والی ڈیکوریشن کرنے والا ہوں اس کے لئے گائز مجھے اس کے اندر جانا ہوگا تو یہ نہیں یہ نہیں بہت ہی غلط ہے یہ تو فلوارس گئیز ایک بار نیچے آتے ہیں وہ فل بلیک ہوگا کنکریٹ بلیک کنکریٹ جو سا ہوگا تو یہ والا ہاں اس سے میں سائیڈوں پر ڈیکوریشن کرنے والا ہوں تو وہ دیکھیں آپ کو ایک بار مزہ ہی آ جائے گا وہ اکثر میں نے دیکھا بہت زیادہ زبردست لگتی ہے تو یہاں پہ میں کرنے والا ہوں فلوارس گئیز میں چاروں طرف یہ کر لی تو گائز اب لگ رہا ہے کہ ہاں بھئی کوئی موڈرن ہاؤس ہے اس کی وجہ سے ایک دمنا لوگ کی بدل گیا تو فلوارس گئیز میں اندر جاتا ہوں تو اب گائز کام ہے ہمارے اندر انٹیریئر کا تو فلوارس گئیز یہ بھی بہت زیادہ بڑیہ لگ رہا ہے لیکن یار میں یہاں بھی تھوڑی بہت چبلی مار دیا چلو کوئی نہیں فلوارس گئیز میں جو سب سے پہلے یہاں سے یہ والی نیچے والا فلور ایک پر توڑنا ہوگا تو گائز یار میں نے نیچے والا فلور توڑ دیا تو یار یہاں پہ فلال رات بھی ہو چکے تو یہاں پہ میں فلال لائٹ لگا لوں تو یار لائٹ سے ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں تو یار رات کے ٹائم بھی بہت سا ہم کام کرنے والے بندے ہیں کیا یہ بتاؤں آپ کو تو فڑا سا گئیز میں نے جتنی بھی ضرورت کی چیزیں تھی ساری کی ساری بہت سا میں نے لے لی اب فڑا سا یار مجھے یہاں پہ اپنے فلور کا کام شروع کرنا ہوگا تو یہاں پہ میں ایک بار یہ لگانے والا ہوں اور آگے یہاں بہت ہی تگڑی میں دیکوریشن کرنے والا ہوں تو گائز یار ہمارا فلور کا بھی کام ہم ایک دم کمپلیٹ ہوگا ہے یہ میں نے ویسے ہی یہاں پہ لگا ہے لیکن گائز میں کیچن کے اندر ہے تھوڑی اور کچھ اور قسم کی دیکوریشن کرنی ہے تو فیلال یہاں سے میں لائٹ کو اتار لیتا ہوں تو گائز یار اب ہم اپنا بنانے والے ٹی وی وہ بھی بہت تگڑے والا تو یہاں پہ فیلال میں یہ والی بلوک لے لیتا ہوں اور مجھے دوبارہ سے بلیک انکریٹ چاہیے ہوگی بلیک انکریٹ کی درگی بھائی صاحب وہ ہماری ہوگا ٹی وی تو یہاں پہ یہ لگائی تو فڑا بس گئیز مجھے یہاں پہ اس کا مطلب سٹول بنا رہا ہوگی یہ دو یہاں پہ آگی تو بھائی صاحب بہت ہی تگڑا ہمارا ٹی وی بننے والا ایک دو تین اور یہ یہاں پہ چار تو بھائی صاحب کتنا زیادہ بڑیہ لگ رہا ہے تو یہاں پہ میں اور بھی چیزیں ڈاکوریشن کروں گا تو گائیز اب ٹائم ہے ہمارے اپنے یہاں پہ اپنا سوفا رکھنے کا کیونکہ بھائی صاحب ایک دم چل ہو کہ اپنا ٹی وی بغیرے دیکھیں گے لیکن گائیز اس سے پہلے میں اپنا یہاں پہ رکھ لیتا ہوں بیڈ بغیرے کیونکہ بھائی صاحب رات بھی ہوگی ایک بار سو کے اٹھیں گے تو زیادہ بڑیہ رہے گا تو یہاں پہ یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اسے سائیڈ پہ پھینکو تو فڑا برس گائیز میں یہاں پہ بیڈ رکھ لیتا ہوں ایک یہاں پہ اور ایک یہاں پہ تو بھائی صاحب بہت اگڑا لگ رہا ہے تو فڑا برس گائیز ابھی ہم سو کر اٹھ جاتے ہیں تو گائیز یہاں میں سو کر اٹھ چکا تو یہاں لگے آتی میں نے اپنے جس سے گائیز میں نے اپنا یہ مطلب بنانا ہے یہاں سوفا اس کی بھی بھائی صاحب میں نے اپنی چیزیں لے لیا تو میں نے ایک وڈیو میں دیکھا تو بھائی صاحب بہت زیادہ بڑیہ لگتا ہے یہ والا سوفا ایک منٹھ یہاں پہ لگا درمیان میں دو لگانے تو بھائی صاحب ایک بار دیکھنا ایک بار دیکھنا مزہ ہی آجائے گا تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ بھائی صاحب یہ اصلی والا سوفا ہے چلو کوئی یہاں سے یہ فل ہوگا یہاں سے یہ بھی فل ہو جائے گا تو یہاں پہ فیلال بھائی صاحب ہمارا ایک دمنا سوفا کا ایک منٹھ یہ لگ رہا نہیں ہے تو یہاں پہ ایک بار دیکھو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں پہ یہ تکیے وغیرہ پڑے اور یہاں پہ بھائی صاحب ہمارا سوفا ہے تو یہاں پہ فلال میں تھوڑی چھوٹی والی لینی ہے ایک چیز تو یہاں یہ رہ گی تو یہ ایسا ہوگا جیسے کہ بھائی صاحب کوئی ٹیبل سامنے پڑے او بھائی صاحب سچی میں بہت زیادہ تگڑا لگ رہا ہے ہمارا روم تو یہاں پہ ایک بار دیکھ کے مزہ ہی آگئے تو یہاں پہ اب کام ہے ہمیں یہاں سے دیوار ڈال کے یہاں پہ ہمیں کچن کا کام شروع کرنا ہے تو گئیز میں سوچ رہا ہوں یہ والی دوار ہم بلیک سے بناتے ایک بار بلیک سے بنا کے چک کرتے ہیں کیسی لگتی ہے تو بھائی صاحب بہت زیادہ مجھے لگ رہا ہے اچھی لگے گی یہاں پہ فیلال یہ بھی کام ہو گیا تو سچی میں بھائی صاحب بہت زیادہ بڑیہ لگ رہی ہے یہاں پہ لاسٹ ہمیں لگانا ہے تو ایک میٹی یہاں پہ فیلال تھوڑا سو پر میں ہو جاؤں تو یہاں پہ فیلال ہماری یہاں سے بھی کام کمپلیٹ ہو گیا تو فرس گئیز یہاں پہ ہمیں اب ایک کام رہ گیا وہ ہے صرف گیٹ گئٹ کا ایسے یار کم لوگ کی طرح وہاں پہ دونو تو یہاں پہ میں فیلال گیٹ لگا دیتا ہوں تو اس کے اوپر چاڑ کے یہاں پہ بھی میں یہ والی بلیک لگانے والا ہوں تو ایک من بھائی صاحب دیکھنا کتنا زیادہ بڑیہ لگ رہا ہے تو گائیز یار ایک بار دیکھ کے مزہ ہی آگیا ہے تو یہاں پہ میں فرڈ آف سے اندر جاتا ہوں اس کے اندر ہمیں بچھانی ہوگی کلینز تو گائیز یار میں لگے آتی یہاں پہ کارپیٹ اٹھا لیے تو فڈ آف سے یہاں پہ میں کارپیٹ کا بھی کام شروع کر دیتا ہوں تو یہاں پہ اسے بھی یہاں پہ وائٹ لگا دیتا ہے تو سچی میں یار بہت زیادہ بڑیہ لگنے والا ہے تو یہاں پہ وائٹ آگئی تو یہاں پہ ہم ایک بار بلیک لگا دیتے ہیں تو یہاں سچی میں ایک بار دیکھیں ہم مزہ ہی آجائے گا تو یہاں پہ بلیک لگانی ہے تو یہاں پہ ہم لگانے والے ہیں ییلو تو سچی میں ایک بہت زیادہ بورا لگنے والا ہے تو اس لئے میں دوبارہ سے وائٹ لگاؤں گا تو وائٹ اور بلیک کیا ہی کمبینیشن ہوتی ہے ایک بار دیکھ مزہ ہی آجائے تو یہاں کیا ہی بتاؤ صحیح لگے گی نہیں تو یہاں میں فیلال دیکھتا ہوں کس سے اچھی لگے گی تو یہاں پہ میں اندر جاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھتا ہوں کون سے چیز بھائی سب بڑیا لگے گی تو یہاں پہ ڈھوڑتا ہو گائز یار یہاں پہ مجھے شیئے سے ڈائیمنڈ مل جانا ہے ڈائیمنڈ صحیح لے گا ڈائیمنڈ ایک بار بھائی سب کام کمپلیٹ ہو گیا تو یہاں میں ڈائیمنڈ لگا کے چک کیا تو یہاں گھر کے اندر دن کے ٹائم بھی بلکل بھی روشنی نہیں آ رہی تو یہاں میں نے سوچ بھائی سب اگر گلاس لگیں گے تو تھوڑی بہت روشنی اندر جائے گی لیکن یہاں بہت زیادہ سی لگ رہی ہے تو فڈا ورس اندر جاتے ہیں تو یہاں ایک بار دیکھنا یہاں ہمارے گھر کے اندر روشنی بھی آ رہی ہے تو یہاں یہ بھی بہت زیادہ بڑیہ لگ رہا ہے ہمارا کیچین اس کے اندر بھی بھائی سب میں نے گلاس لگا دیا تو فڈا ورس اندر جاتے ہیں تو گائز اب یہاں پہ ایک کام رہ گیا وہ پتہ ہے کیا یہاں پہ ہمیں لگانی ہے اپنی یہ وائل لائٹس کے بجائے دوسری لائٹس فڈا ورس یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں اور چار اگلی والے میں جس چیز کی ہمیں ضرورت ہی نا ساری کی ساری گائز میں نے فلال لے لیا تو یہاں ایک دو تین اور چار تو یہاں پہ ہمارے گھر کے اندر ایک دم روشنی ہو گیا تو فڈا ورس اندر جاتا ہوں یہاں پہ یہ والی لائٹ اسے بھی مارو گولی اور یہاں پہ دو یہ والی لگا دیتا ہوں تو بھائی سب یہاں پہ فلال میں نے ایک یہ ایک یہ تو یہاں فلال ہمارے لائٹ کا بھی کام ہو گیا تو گائز اب میں نے کام لگانی یہاں پہ فرنس کا کیونکہ یہاں پہ کھانا پکانا پڑ جاتا ہے یہ ہم نے بنائی کچن کی جگہ یہاں پہ فلال ہمارے کچن بھی تیار ہو گیا تو بہت زیادہ بڑی لگ رہا تو فڈا اس گئیس باہر نکلتا تو گائز یہاں پہ میں پتہ کہ کرنے والوں تو ایک من میں باہر نکل جاؤں تو یہاں پہ گھر کے باہر بہت مطلب ایک دم موسم بہت خراب ہوا ہوا مطلب رات روشنی نہیں ہوتی یہاں پہ میں یہ لگانے والوں تو بہت زیادہ بڑی لگے گی یہاں پہ چاروں طرف میں لگا لیتا تو بھائی میں نے سمجھے یہاں پہ کوئی دیوار نہیں تو یہاں پہ میں نے ساری کی ساری روشنی کر دیا تو یہاں بہت زیادہ بڑی لگ رہا ادھر بھی لگا دیں تھوڑی بہت اور روشنی ہو جائے گی تو گائز یہاں میں نے اپنے گھر کے قریب بلکر روشنی کال لیا تو بھائی سب ایک چیز رہ گیا یہاں پہ کلین ہمیں بچھانے وہ بہت زیادہ دگڑے والا اس سے نہ ہمارے گھر کی لک اور بڑی 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 چلو کوئی نہیں فران پہ ہم سارا کلین بچھا لیتے تو گائز یار میرا کلین کام کمپلیٹ ہو گئی تو آپ کو دیکھ پتہ چل گئی گائز کتہ زیادہ بڑیا لگ رہا تو یہاں پہ کلین میں بہت زیادہ زبردست بنائی تو یار ایک بار اوور ویو بھی ہو جائے تو ایک من میں فل اوپر جا کی کردے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولنا اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سب تک کے لئے گوڈ بائی